اور اس وقت ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتا دیں یوکرین کی چینوبل سے یوروپ کی ٹینشن بڑھانے والی خبر آئی ہے چینوبل ایٹمی پلانٹ سے ریڈییشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور تارس گھنٹے بعد نیوکلیو پلانٹ سے ریڈییشن کا خطرہ پلانٹ کے پاس جنریٹر کے لیے صرف تارس گھنٹے کا ڈیزل ہے ڈیزل ختم ہونے کے بعد کولنگ سسٹم بند ہو جائے گا اور جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے وہ ایوپوریٹ ہونا شروع ہو سکتا ہے جس سے بہت بڑا سنکٹ ہو سکتا ہے یہ جانکاری اس وقت آ رہی ہے ہمارے پاس پینٹ فیول جو ہے وہ مارڈن بیلڈنگ میں رکھا ہے جو سیلڈ ہے لیکن آپ اس کی سٹرکچل انٹیگریٹی کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے میں سیدھے چلوں گا ابیشیک اپادیا اس وقت میرے ساتھ کیف سے جڑ چکے ہیں ابیشیک اور دوسرے سوال میرا ہوگا ابھی کیف میں کیا حالات ہیں دیکھیں یہ جو خبر آپ بتا رہے ہیں اس میں سب سے اہم بات ہے کہ خود یہاں کا جو ویدیش منترالے اس کی اور سے یہ بات کہی گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور دونوں چیزیں ایک ساتھ انفارمیسن جھفراجیہ کا بھی دیا گیا یہاں کب دیا گیا ہے جھفراجیہ میں چیزیں ابھی ابھی تھوڑا سا وہ جو ان کا نارمیل سی ہے اس کے کگار پہ ہیں لیکن یہاں چرنوبیل میں جس طرح سے ریڈیشن خطرے کی بات کہی گئی ہے اور ان کو آفیسیل انفارمیشن ہے ڈیٹا ان کے پاس جس کے آدھار پر یہ بات کہہ رہے ہیں اور سیدھا طور پر ورڈ کمنٹی سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ تدکال اس مدے پر کچھ نہ کچھ بڑا قدم اٹھایا جائے جس سے پہلے کی ایک صرف یوکرین نہیں بلکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ اس کی چپیٹ میں آ جائے اس کے پہلے کوئی نہ کوئی سک قدم اس مدے کو لے کر اٹھایا جائے ابھی شیخ میں ایک بار پھر سے بریکنگ نیوز بتانا جاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں کہ یوکرین کے چینوبل سے یوروپ کی ٹینشن بڑھانے والی خبر چینوبل اٹمی پلانٹ سے اٹمی پلانٹ سے ریڈیشن کا خطرہ یوکرین کا یہ کہنا ہے ارتالیس گھنٹے بعد نیوکلیو پلانٹ سے ریڈیشن کا خطرہ ہے وہاں پر پلانٹ کے پاس جنریٹر کے لیے صرف ارتالیس گھنٹے کا ڈیزل ہے ڈیزل ختم ہونے کے بعد کورنگ سسٹم بند ہو جائے گا یہ بڑی خبر ہے ابھی شیخ کیو میں ابھی کیا حالات ہیں وہاں پر کیا ابھی بمباری گولہ بارود سب رکا ہوا ہے یا وہاں پر ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آج رات کٹھن ہونے والی ہے نشانت یہاں پر تین دھماکے ہوئے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا تھا اس سمیے کی یہ گھٹنا کرم ہے اس کے پہلے چار بجے کے قریب چار سے پانس کے بیچ میں تین لگتار دھماکے ہوئے اور اس کے بعد سے یہاں دو بار ائر ایلرٹ کا سائرن بھی بچ چکا ہے میسیج سب کے پاس آیا ہے کہ آپ لوگ بیسمنٹ پہ رہیے بانکر میں رہیے یہ ابھی تک کی استحتیاں ہیں ادھر ایرپین کے قریب پہنچتی جاری ہے روس کی سینہ اور ایسی بات یہاں پر سامنے آ رہی ایرپین ہی وہ گیٹوے ہو ستا ہے چونکہ اگر انہوں نے ایرپین کروز کر لیا تو میکسیمم دس کلو میٹر اور وہ شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور ایرپین سے جس طرح سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے پورا علاقہ وہ خالی کرا دیا گیا ہے یعنی یہ مان لیا ہے یوکرین کی آثورٹیز نے بھی کہ ایرپین میں اب سیدھا یا تو روس کی سینہ ہے یا پھر یوکرین کی سینہ ہے وہاں ایک ویکتی نہیں رکھ سکتا ہے اتنی گمبھیر استطیعہ آگئی ہے تو آپ وہی لکشمت ریکھا اگر وہ اس لکشمت ریکھا کو کروس کرتے ہیں تو آپ مان لیجے کہ وہ کیپ کے اندر ہوں گے کیو کے مین علاقے کے اندر ہوں گے آپ جو بتانے میں سیدھے چلوں گا گورف کے پاس گورف بارہ گھنٹے کا سیز فائر ایلاو کیا ہے اب یہ ہو سکتا ہے روشن فورسز ری گروپ کرنے کے لئے کیا ہے چھے شہر ہیں جہاں پار لوگوں کو ایویکویٹ کرایا جا رہا ہے پولنڈ پر لوڈ کتنا ہے بہت زیادہ پولنڈ پر لوڈ بہت زیادہ ہے اور لگاتار سب سے زیادہ جو شرنارتی ہیں وہ پولنڈ کی طرف آ رہے ہیں ابھی بھی دس لاکھ سے زیادہ شرنارتی پولنڈ کی طرف آ چکے ہیں اور اگر پولنڈ کے ادھکاریوں کی معنی تو یہ آخڑا کہیں اور زیادہ ہے اور لگاتار پولنڈ میں اس کو لے کر انتظام کیے جا رہے ہیں اور پولنڈ کے لوگوں کی بات کریں نشان تو پولنڈ کے لوگوں کے چہرے پر شکن تک نہیں ہے وہ بہت جتنے بھی شرنارتی ہیں ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں اور پوتن کو لے کر نفرت صاف دیکھتی ہے یہاں لوگوں میں اور ان کا کہنا ہے کہ پوتن نے دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا سنکٹ خاص کر ان لوگوں کے اوپر جو شرنارتی بن کر آ رہے ہیں ایک بہت بڑا سنکٹ کھڑا کر دیا ہے ہم اس وقت جس شہر میں ہیں پولنڈ کے لوگنین شہر میں یہاں پر کاؤنسلیٹ ہے بارڈر کے پاس سب سے نزدیک کاؤنسلیٹ یہی ہے جو یکرین بارڈر سے جو شہر لگتے ہیں اور یہاں پر کاؤنسلیٹ میں بہت بھیر دیکھنے کو مل رہی ہے نشان لگاتار جو یکرین سے ریفیوجیز آ رہے ہیں وہ یہاں پر اپنے ڈاکیمنٹس اور اپنی ریجسٹریشن کو یہاں پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب ان کو یہاں سے واپس جانا پڑے تو ان کی ساری کاغذی کاروائی پوری ہو اور وہ ریفیوجی سٹیٹس وہ یہاں پر اپنا اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ جو مدد ملے دنیا سے ریفیوجی کے طور پر پورے یورپ میں جو ان کے لیے مدد کا اعلان کیا گیا ہے ان کو وہ مدد مل سکے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر